ہم نے 95% خواتین کو جاہل کہا اس کے لئے میں چاہوں گی کہ مافی مانگے تمام خواتین سے سب سے پہلے جو کہ ایک غلط بات تھی ایک مرد یہاں پہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ خواتین جاہل ہیں کتنے پرسنٹ ہیں آپ کی اپنی ہی بات میں اس چیز کا جواب ہے کہ آپ 95% خواتین کو جاہل کہہ رہے ہیں تو مجھے بتائیں کہ خواتین کو جاہل کس نے رکھا ہوا ہے اس میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں جو بات آپ تاغوت تاغوت والی آپ نے مسلسل ریپیٹ کی ہے اس کے لئے آپ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جو ٹوپک لے کر میں حاضر ہوں یہ پوری ویڈیو سننے کے بعد آپ کومنٹ میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کے نظر میں جاہل انسان کون ہے جاہل انسان بے شک وہ ہے جس کے پاس علم نہیں ہے اور میرے خیال سے جاہل انسان وہ بھی ہے جو علم رکھنے کے باوجود اس پر عمل نہ کرے جاہل انسان وہ بھی ہے جس کے پاس علم ہے لیکن وہ دوسروں کی لاعلمی کالی یا دوسروں کی جہالت کا وہ مزاہ ہو رہا ہے میرے خیال سے انہوں والا زیادہ جاہل ہوا جو دوسروں کے غافل ہونے پر اس کا مزاہ ہو رہتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کا مزاہ نہیں ہو رہا سما ٹی وی کی ایک پروگرام میں جب ایک عورت نے یہ کہا کہ آپ مجھ سے معافی مانگو کیونکہ آپ نے ہمیں جاہل کہا ہے نائٹی فائف پرسنٹ لوگوں کو عورتوں کو سوری آپ نے جاہل کہا ہے تو آپ ہم سے معافی مانگے دوسری طرف ساحل عدیم صاحب نے ساحل عدیم جو بہت بڑے سکولر ہیں پاکستان کے انہوں نے پچیس فیصد مردوں کو بھی جاہل کہا یعنی کہ بات یہ نہیں کہ صرف عورتوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا انہوں نے مردوں کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیا انہوں نے مردوں کو بھی تنکیر کیا کہ کافی ایسے لوگ ہیں جن کو علم نہیں ہے لیکن اس پروگرام میں طریقہ دونوں کو نہیں آیا کہیں نہ کہیں دونوں صحیح بھی ہیں اور کہیں نہ کہیں دونوں غلط بھی ہیں عورت اس وجہ سے صحیح ہے کہ آپ نے عورتوں کو ہی جاہل کیوں کہا ہے ٹھیک ہے عورتوں کو ہی جاہل کیوں کہا عورتوں میں بھی شامل آپ کی ماں بہن بیٹی بھی ہیں اگر پانچ فیصد باقی بچتی ہیں علم والی تو صرف آپ کی ماں بہن بیٹی تو نہیں بچتی ٹھیک ہے جاہل اگر ہیں اگر عورتیں جاہل ہیں ہیں تو کس کی وجہ سے ہیں ایک آپ مردوں کے آور کنٹرول سوچوں کی وجہ سے ٹھیک ہے یا آپ مردوں آپ مردوں نہیں تو عورتوں کو جاہل بنا رکھ ہے آپ کی انہاں نے عورتوں کو جاہل بنا رکھا ہے آپ کی انہاں اس بات پہ کہ مرد کبھی بھی خود کو غلط نہیں کہتا غلط ہونے کے باوجود بھی وہ خود کو غلط نہیں کہے گا وہ عورت کو ہی غلط کہے گا کیونکہ اس کی انہاں کو ٹھیس پہنچتی ہے یہ بھی تو وہی مرد ہے نا ٹھیک کہ وہی مرد جب ایک عورت سچی بات کرنے لگتی ایسے ہی جاہل مردوں کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں ان کے موں پہ ٹھیک ہے میں آپ سب سے یہ بات پوچھنا چاہ رہی ہوں کیا عورت کی یہاں بات غلط تھی کہ آپ نے سب کو پوائنٹ آؤٹ کیا غلط نہیں تھی کہ عورت کو جاہل بنانے والا بھی مرد ہے وہ جاہلانہ زمانہ بھی تو آپ کو یاد ہوگا سر ساہل عدیم کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جہالت ختم کی تھی عورتوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا تو کون کرتے تھے مرد ہی تو کرتے تھے وہ جاہلانہ سوچ آج بھی زندہ ہے وہ عمل ختم ہو گئے لیکن جب انسان دین سے دور ہوتا ہے نا تو وہی غفلت جب دوبارہ پیدا ہوتی ہے وہی جاہلانہ سوچ دوبارہ بنتی ہے آج کل کے کچھ مرد بھی عورتوں کو کچھ نہیں سمجھتے جہاں کوئی عورت اچھی بات کرنے لگتی ہے تمیز کے بات کرنے لگتی ہے یا جہاں پہ اس کو قابل تعریف سمجھا جاتا ہے وہی پہ عورت کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے کہ ہم میرے ہوتا ہے اس کسی عورت کی تعریف ہی ہو رہی ہے آپ یقین مانئے گا اور دوسری طرف جب ایک عورت کو تاغوت کا مطلب نہیں پتا کیونکہ میں اگر اپنی بات بتاؤں تو مجھے بھی یہ مطلب نہیں پتا تھا میں نے بھی نہیں سنا تھا ایک لفظ ناس مطلب جاننے پہ آپ اس کو ٹوٹلی جاہل کہہ دو اور آپ اس کو تنزیہ اس کا مظاہور آؤ آپ حسنا شروع کر دو مزاہ کرنا شروع کر دو مسکراؤ تنزیہ آپ نے مسکرائے کیوں مسکرائے آپ آپ کے اندر بھی پھر وہ ایک علم کا غرور ہے کہ میرے پاس علم ہے تم میرے سامنے جاہل جاہل بیٹھی ہوئی ہو ٹھیک ہے اگر ایک انسان کو ایک لفظ نہیں پتا لیکن وہ نانوے الفاظ کا مہنی جانتا ہے وہ جاہل نہیں ہے اس کے نظر کے سامنے سے وہ لفظ نہیں گزرا اس کے سامنے کسی نے ڈیفنیشن نہیں کی آپ علم بانٹنے والے ہیں آپ ایک سکولر ہیں آپ ایک عالم ہیں تو ایک عالم کا حق یہ نہیں بنتا کہ آپ سامنے بیٹھے کسی لاعلم بندے کو آپ جاہل کہہ دو وہ آپ کے پاس آیا ہی سیکھنے کے لیے ایک استاد کے پاس شاگرد سیکھنے کے لیے آتا ہے وہ دروازہ جب دروازے کے پاس پہنچتا ہے تو کوئی استاد دروازے پہ کھرے شاگرد کو یہ نہیں کہہ تھا کہ تم جاہل ہو یہاں سے چلے جب وہ آپ کے پاس سیکھنے آیا پیسہ پانی لینے کے لیے آیا آپ کے پاس یہاں پہ دونوں ہی کہیں نہ کہیں غلط ہے اور دونوں ہی کہیں نہ کہیں صحیح ہے عورت اپنی بات کو کلیر نہیں کر پا رہی تھی کنفیوز ہو گئی تھی اس سے الفاظ کا چناؤں نہیں آیا یا اس کو پریشرائز کر دیا کہ دوسری طرف خلیل و رحمان کمر جو بہت زیادہ جذباتی ہو گئے اور ایس جوزل جس طرح وہ عورت کے خلاف بات کرتے ہیں اکثر یہاں پہ بھی انہوں نے اپنا غصہ نکالنے کی کوشش کی لیکن میں آپ سب سے یہ ہی کہوں گی عقل کی بات کرنے والے کبھی اتنے کرخت اور نفرت انگیز نہیں ہوتے